آگے دیکھئے وَضَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِی شاید کہتا ہے فَمَالِ فَمَالِ اَرَانِ وَابْنَ عَمِّ مَالِكًا مَتَعَدْنُ مِنْهُ يَنْعَنِّ وَيَبْعُدِ یہاں سے شاید طرفت ابن العبد جو ہے اس کو رشتہ داروں کی طرف سے جو تکلیف وغیرہ پہنچی تھی اس کو ذکر کر رہا ہے خاص طور پر اس کے چچا کا بیٹا ہے مالک بھئی اس مالک کی طرف سے اس کو جو تکلیف پہنچی اور اس نے اس کا مذاک اڑایا اور وہ اس سے دور ہوتا ہے یہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یہ تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر شاید غم کا اظہار کر رہا ہے اور اسے بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے فَمَالِي أَرَانِي وَبْنَ عَمِّي مَالِكًا مَتَعَدْمُ مِّنْهُ يَنْعَنِّي وَيَبْعُدِي فَمَالِي کہ مجھے کیا ہوا ہے ارانی میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو وَبْنَ عَمِّي اور اپنے چچا کا بیٹا جو ہے مالکًا جس کا نام مالک ہے کہ میں اس کو دیکھتا ہوں مَتَعَدْنُ مِّنْهُ دَنَا يَدْنُو کے معنی ہے قریب ہونا قریب ہونا اور يَنْعَ نَعَا يَنْعَا کے معنی ہے دور ہونا دور ہونا مَتَعَدْنُ مِّنْهُ جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں يَنْعَعَنِّي تو وہ مجھ سے دور ہوتا ہے وَيَبْعُدِي اس کا بھی وہی معنی ہے مجھ سے دور ہوتا ہے تو يَنْعَعَنِّي یہ بھی اس کا معنی بھی تو يَنْعَا کا معنی بھی دور ہونا اور يَبْعُدْ کا معنی بھی دور ہونا تو گویا یہ اسی کی تاقید ہے تاقید ہے یہ يَبْعُدْ اسی يَنْعَا کی تاقید ہے شاعر کہتا ہے فَمَالِي مجھے کیا ہوا ہے عَرَانِي کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو یعنی کیا بات ہے کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو وَبْنَ عَمِّي اور اپنے چچا کے بیٹے مالک کو دیکھتا ہوں مَتَعَذْنُ مِّنْهُ يَنْعَعَنِّي وَيَبْعُدِي میں جب بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ مجھ سے دور ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو شاید جو چچا کا بیٹا اس سے قطع تعلقی اختیار کر رہا ہے اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے تو فَمَالِي کا کیا مانا مجھے کیا ہوا یعنی مراد ہے کہ کیا وجہ ہے کیا بات ہے ارانی کہ میں دیکھتا ہوں کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اور میرے چچا کا بیٹا مالک جو ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتا ہوں وہ مجھ سے دور ہوتا ہے آگے دیکھئے بھئی یلومو وما ادری علام یلومنی کما لامنی فی الحی قرط بن معبدی لام یلومو کا معنی ہے ملامت کرنا وما ادری درائی ادری کا معنی ہے جاننا جاننا اور یہ ما نفی کے لئے ہے ما ادری کہ مجھے معلوم نہیں میں نہیں جانتا علام اچھا یہ علام اصل میں تھا علام یہ ما استخامیہ ہے بمانے ایو شیئین کے علام یلومنی علام ایو شیئین یلومنی وہ کس بات پر مجھے ملامت کرتا ہے تو یہ علام کے آخر میں یہ ما تھا اور اس ما پر یہ علا حرف جر داخل ہوا توجہ ہے یہ علا کیا ہے حرف حرف جر اور آجے جو میم ہے صرف یہ دراصل ما تھا ما استخامیہ ایو شیئین کے معنی میں ما استخامیہ ہے اس پر جب کوئی حرف جر داخل ہو تو اس کا علس گر جاتا ہے اس لئے علام ایعلا ایو شیئین یلومنی معنی سمجھ میں آگیا جیسے عم ما یتساءلون اصل میں کیا تھا عن ما یہ ما استخامیہ تھا اور اس پر عن حرف جر داخل ہوا تو وہ آخر سے علف گر گیا اور نون کو میم کر کے میم میں ادغام کر دیا گیا تو کیا بن گیا عن ما تو علام ایعلا ایشئین فی الحی حیون کہتے ہیں قبیلے کو قبیلے کو قرطوب بن معبد یہ کسی شخص کا نام ہے قبیلے کا کوئی شخص ہے اس کا نام ہے قرطوب بن معبد شائل کہتا ہے یلومو کہ میرا چچا کا وہ بیٹا مالک جو ہے وہ مجھے ملامت کرتا ہے وما ادری اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھے کس بات پر ملامت کرتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے شائر افتوس اور غم کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا چچا کا بیٹا مجھے ملامت کرتا ہے وما ادری علام یلوم اور میں نہیں جانتا وہ کس بات پر مجھے ملامت کر رہا ہے کس بات پر مجھے پورا بھلا کہتا ہے کم علام نی جیسے کہ مجھے ملامت کیا تھا فی الحی قبیلے کے اندر قرطب نمعبد قرطب نے معبد جیسے مجھے ملامت کیا تھا میرے چچا کا بیٹا بھی مجھے اسی کی طرح ملامت کرتا ہے قرطب نمعبد اس نے بھی ملامت کیا تھا اور مجھے وجہ نہیں معلوم کہ کیوں اس نے مجھے ملامت کیا تھا کیوں برا بھلا کہا تھا اسی طرح یہ چچا کا بیٹا مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیوں مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے میں نے کیا جرم کیا ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے اور کیا غلط کی ہے بھئی کہ میرے چچا کا بیٹا مجھے ملامت کرتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ کس بات پر مجھے ملامت کرتا ہے جیسے کہ مجھے ملامت کیا تھا قبیلے نے معبد نے یعنی جیسے اس نے مجھے بغیر وجہ کے ملامت کیا تھا یہ بھی مجھے اسی طرح بغیر وجہ کے ملامت کرتا ہے یعصن کہتے ہیں نا امیدی کو یعصن اور اسی سے اسی کو بابی افعال میں لے گئے اس کا معنی نا امید کرنا تو یہ متعدی ہو گیا وضعنا وضع کا معنی رکھنا الہ رمز ملخد رمز کہتے ہیں قبر کو رمز ان کسے کہتے ہیں قبر اور ملح کا ایک معنی ہے کسی شخص کے لیے لحد بنانا لحد میں اس کو دفن کرنا لحد کہتے ہیں بھئی بغلی قبر کو بغلی قبر جس میں لحد بنائی جائے ہمارے ہاں بہتے ہیں ایک پانچ چھ فٹ کا سیدھا گڑھا کھو دیا اور اسی کے اندر نیچے مید کو رکھا اوپر پھر وہ سلیب وغیرہ کے ذریعے اس کو بند کر دیتے ہیں جبکہ بعض علاقوں میں جہاں زمین سخت ہو تو وہاں پر کیا کرتے ہیں ایک سیدھا پانچ چھ فٹ کا گڑھا ہوتے ہیں پھر اس کی ایک جانب کی دیوار میں نیچلے کنارے کے پاس وہاں پر ایک خانہ بنا لیتے ہیں سمجھ جیسے الماری کا خانہ ہوتا ہے نا دیوار میں اس طرح وہ قبر کی دیوار میں ایک جانب کو خانہ بنا لیتے ہیں لمبا سا میت کے برابر پھر اس خانے کے اندر میت کو رکھتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے تو اس کو کہتے ہیں لحد یہ دیوار کے اندر خانہ سا بنایا گیا تو اس جیسی قبر بنانے کو یا اس جیسی قبر میں کسی کو دفن کیا جائے تو اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں لحد ہے نا لحد میں کسی کو دفنانا یا لحد کسی کے لیے تیار کرنا تو اس کے لئے فیل ہے ملحد وہ شخص جس کو لحد میں دفن کیا گیا اس میں مغفول ہے لحد میں دفن کرنے والا ہوا ملحد اور جس کو دفن کیا وہ کیا ہوا ملحد تو یہاں پر بھی رمس ملحد ملحد کی قبر یعنی بغلی قبر نے دفن کیے ہوئے آدمی کی قبر یہ مزا مزا پھلے ہیں آپ میں ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے شاعر کہتا ہے وَأَيْ أَسَنِي مِن كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ كَأَنَّا وَزَعْنَاهُ إِلَى رَمْسِ مُلْحَدِي وَأَيْ أَسَنِي اور میرے اس چچا کے بیٹے میں مجھے مایوس کر دیا مِن كُلِّ خَيْرٍ خیر نکی رہا ہے اور طلبتُهُ اس کے بعد فیل آیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا صفت اور موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں اور مجھے میرے چچا کے بیٹے نے مایوس کر دیا مِن كُلِّ خَيْرٍ طَلَبْتُهُ ہر اس خیر سے جو میں نے اس سے طلب کی اس نے ہر اس خیر سے مجھے مایوس کر دیا قَأَنَّا وَزَعْنَاهُ گویا کہ ہم نے اس کو رکھ دیا یہ حاظمیر راجے ہے خیر کو گویا کہ ہم نے اس خیر کو رکھ دیا یہ الہ بمانے فی کے ہے فی رمس ملحدی کہاں پر خیر کو رکھا اے رمس رجل ملحدی رجل ملحد کی قبر میں وہ شخص جس کو بغلی قبر میں دفن کیا گیا ہے اس کی قبر میں ہم نے اس خیر کو رکھ دیا قَأَنَّا وَزَعْنَاهُ إِلَىٰ رَمْسِ مُلْحَدِي گویا کہ وہ اس خیر کو ہم نے کہاں رکھ دیا ہو بغلی قبر والے کی قبر بات سمجھ میں آرہی ہے الہ رمس رجل ملحدی وہ رجل جس کو لحد میں دفن کیا گیا ہے اس کی قبر میں ہم نے اس خیر کو رکھ دیا ہو یعنی شایر اپنی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے کہ جیسے کسی مردے سے خیر کی امید نہیں رکھی جاتی بھئی کہ وہ آ کر آپ کی کسی کام آئے گا کوئی مدد کرے گا اسی طرح چچا کے بیٹے سے جو بھی میں نے خیر مانگی اس نے مجھے مایوس کیا اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ اس خیر کو ہم نے کہا رکھ دیا ہے کسی شخص کی قبر کے اندر اس خیر کو رکھا ہو ہے وہاں پر وہ خیر ہے اور اس کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے کہتا ہے اور میرے چچا کے بیٹے نے مجھے مایوس کر دیا ہر اس خیر سے جو میں نے اس سے طلب کی گویا کہ ہم نے وہ خیر جس کو ہم طلب کر رہے تھے اس کو ہم نے رکھ دیا فی رمس مل حد لحد والے آدمی کی قبر کے اندر وئی وہاں ہم نے رکھ دیا ہے اب وہاں تو اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں زند کہتے ہیں گناہ کو گناہ نشد نشد یا شد کا معنی ہے گمشد چیز کو تلاش کرنا گمی ہوئی چیز کو تلاش کرنا نشد یا انشد بھئی یہ بعض روایتوں میں آیا ہے توجہ ہے یعنی مجرد سے ہے اور بعض روایتوں میں آیا ہے باب افعال سے غفلا یغفل غفلا یغفل کا معنی بھی غفل ہونا لیکن فرق یہ ہے غفلا یغفل جو سلاس مجرد سے آیا ہے اس کا معنی ہے غفل ہونا بھول کر غفل ہونا یعنی کوئی شخص کسی چیز سے غفل ہو گیا یعنی بھول گیا ذہن میں نہیں رہی تو ہم کہیں گے وہ غفل ہو گیا اس نے غفلت کی اور ایک ہے بابی افعال اس کا مانا بھی غفل ہونا لیکن وہاں غفل ہونا ہے جان بوچ کر چیز یاد ہے پھر بھی پروا نہ کرنا اس کو چھوڑ دینا تو اس کی لئے لف ہوتے اغفلا یغفل یعنی مانا اس کا ہو گیا چھوڑ دینا کیا مانا کر دیں گے چھوڑ دینا اس لئے نیچے علامہ زوزنی بھی اس کا مانا چھوڑ دینے کی ہیں ہمولا کہتے ہیں وہ اونٹ جس پر سامان وغیرہ لادہ جا سکے جس پر سواری کی جا سکے یعنی بڑا ہو گیا ایک اونٹ کا بچہ ہے نا چھوٹا جس پر سامان نہیں لادہ جاتا سواری نہیں کی جاتی اس کو کہتے ہیں فرشن اور اور معبد یہ نام ہے یہ شاعر کا بھائی ہے طرفت ابن العبد کا بھائی ہے اس کا نام ہے معبد معبد تو شاعر کہتا ہے علا غیری زمبن قلتو غیر اننی نشت فلم اقفل حمول تما بدی علا غیری زمبن زمبن نکرا ہے اور قلتو اس کے بعد خیل آیا تو اس کے لئے کیا بن جائے گا صفت شاعر کہتا ہے کہ میرا چچا کا بیٹا مجھے ملامت کرتا ہے علا غیری زمبن بغیر کسی ایسے گناہ کے قلتو جو میں کہا ہو یعنی جو میں کیا ہو قلتو بمانے فعلتو کے ہے جو میں کیا ہو تو وہ مجھے ملامت کرتا ہے علا غیری زمبن قلتو بغیر کسی ایسے گناہ کے جو میں نے کیا ہو یعنی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ پھر بھی مجھے ملامت کرتا ہے غیر ان نی علاوہ اس کے نشد تو کہ میں نے تلاش کیا کس چیز کو تلاش کیا اپنے بھائی کے اونٹ جو گم ہو گئے تھے میں نے ان کو تلاش کیا فلم اغفل پس میں نے چھوڑا نہیں یا فلم اغفل میں غافل نہیں ہوا کس چیز سے حمول معبد اپنے بھائی کے اونٹوں سے توجہ ہے نشد تو کا کیا مانا گمشودہ چیز کو تلاش یہ بھی مفرول چاہتا ہے فلم اغفل یا فلم اغفل یہ بھی کیا چاہتا ہے مفرول اور حمولہ آگے ایک مفرول آ رہا ہے تو یہ تنازع فیلین کے باب سے ہے نشد کو چاہتا ہے حمولہ کو میں نصب دوں اور فلم اغفل چاہتا ہے میں نصب دوں دونوں مفرول چاہتے ہیں تو یہ شیر کس باب سے ہے تنازع فیلین کے باب سے اور یاد رکھئے شاعر نے فلم اغفل کو عمل دیا کس کو فلم اغفل کو عمل دیا اور حمول معبد کو اس کے لئے مفرول بنا دیا اور نشد کے لئے مفرول کو حضف کر دیا کس کیا کر دیا حضف ہے وہی مراد وہی تھا ضمیر چاہیے تھی ایک کے لئے ظاہر کو بنا تنازع فیلین کی بات آگئی یاد رکھو اگر تنازع ہو جھگڑا ہو دو فیلوں کا مفرول کے بارے میں کس کے بارے میں مفرول کے بارے میں تو اس صورت میں آپ پہلے کو بھی عامل بنا سکتے ہیں دوسرے کو بھی عامل بنا سکتے ہیں دوسرے کو بھی اور اگر آپ پہلے کو عامل بنائیں توجہ ہے تو فلم اغفل اس کے مفہول کو حضف بھی کر سکتے ہیں اور ضمیر بھی لا سکتے ہیں فلم اغفل ہا یہ ہا ضمیر اسی خمولہ کو راجع کرنی ہے دونوں کے لئے مفہول چاہیے نا اور آپ نے فرض کریں خمولہ کو کس کے لئے مفہول بنایا نشتو کے لئے تو دوسرے کے لئے مفہول چاہیے یا نہیں تو اس کے لئے پھر ہا ضمیر لاتے ہیں کیا لاتے ہیں اور اس کو حضف بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ بات نحو کی آگے لمبی ہو جائے گی بس اتنا یاد رکھیں یہاں پر شاعر نے اگر پہلے کو عامل بنایا ہوتا نشتو کو تو فلم اغفل ہا کہنا چاہیے تھا کیونکہ کیونکہ اعلی صورت یہ ہے مفہول کو حضف کرنا بھی جائز اور اس کو ضمیر کی صورت میں ذکر کرنا بھی جائز صورتیں دونوں جائز تھیں لیکن اعلی کیا تھی کہ ضمیر کو ذکر کرتا ضمیر کو ذکر کرتا تو شاعر نے ضمیر کو ذکر نہیں کیا معلوم زبان کا فسیح و بلی شاعر ہے اگر وہ پہلے کو عامل بناتا تو دوسرے کی اعلی صورت کو اختیار کرتا اور اعلی صورت تو کیا تھی کہ وہاں پر ضمیر ذکر کرتا اگر جائز دونوں ہیں جائز دونوں ہیں اچھا واقعہ اس کا یہ ہوا تھا کہتے ہیں یہ شاعر جو تھے تو ایک دن اونٹوں کو طرفہ چراتا اور دوسرے دن معبد چراتا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ طرفہ اونٹ چرانے کیلئے آیا ہی نہیں تو اس کے بھائی نے پھر اگلے دن اس سے کہا کہ تم اونٹ چرانے نہیں آئے اگر اونٹوں کو کوئی لے گیا تو پھر ان کو واپس کیسے لائیں پھر ان کو تلاش کیسے کریں تمہارا خیال ہے کہ تم جو اشعار کہتے ہو یہ تمہارے اشعار اونٹوں کو واپس لے آئیں گے تمہارا یہ خیال ہے لیکن ایسا نہیں اشعار کی وجہ سے اونٹ واپس نہیں ملیں گے طرفہ بھائی اشعار کہتا تھا مجلسوں میں جاتا ہوگا لوگ بھی بلاتے ہوں گے اشعار ہمیں سناؤ تو بھائی اس کو گویا ملامت کر رہا تھا کہ اپنا وقت آئے اشعار وغیرہ کیسا ہے اور اونٹ چرانے بھی نہیں آیا اگر یہ اونٹ گم ہو گئے تو پھر ہم ان کو کیسے تلاش کریں گے یہ تمہارے اشعار کی وقت تو تو اونٹ واپس نہیں آ سکتے تو کہتے ہیں طرفہ نے اس کے بعد قسم اٹھا لی کہ میں اونٹ چرانے آؤں گئی نہیں اس دن تک جب تک میں دکھان نہ دوں کہ میرے اشعار اونٹوں کو واپس لے آئیں گے اور پھر ایسا ہی ہوا جب یہ جاتا ہی نہیں تھا وہ اونٹ باز وقت بغیر کسی کے اکیلے چار رہے ہیں تو کوئی ان اونٹوں کو لے گیا اور پھر یہ طرفہ جو ہے ان اونٹوں کو تلاش کرتا بھائی کے ساتھ ایک جگہ پوچھ رہا ہے اور پھر اپنے چچزار بھائی کے پاس بھی آیا کہ ہماری مدد کرو اونٹوں کو ہمارے کیلئے آئے تو کوئی برا بھلا کہا اور ملامت کیا تو اسی کو طرفہ یہاں ذکر بھی کر رہا ہے اور پھر کہتے ہیں طرفہ نے اس بارے میں بھی کچھ اشعار وغیرہ کہے اور وہ اشعار اس علاقے کے بادشاہ تک پہنچے اور پھر بلاخر ان اشعار کی وجہ سے اس کو ایسے گناہ کے جو میں نے کیا ہو سوائے اس کے میں اپنے بھائی کے گمشودہ اونٹوں کو تلاش کرتا رہا پس میں نے اس کے اونٹوں کو چھوڑا نہیں میں ان سے غافل نہیں ہوا شاید میرا یہی گناہ ہے جس پر وہ مجھے ملامت کر رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی میں میں اس کے پاس گیا تھا اس نے میری مدد نہیں کی میں نے تو اور تو اس کو کچھ نہیں کہا میں نے تو اور کوئی گناہ نہیں کیا ہاں میں نے اپنے بھائی کے اونٹ گم ہوئے تھے میں ان کو تلاش کرتا رہا اور میں ان سے غافل نہیں ہوا میں نے ان کو چھوڑا نہیں شاید میرا یہی گناہ ہے اسی پر مجھے ملامت کرتا مجھے برا بھلا کہتا ہے اور میرے ساتھ تعلق اختیار کرتا ہے معنی سمجھ میں آگیا تو کہتا اللہ غیر اغفل حمول معبد کہ بغیر کسی ایسے گناہ کے جو میں نے کیا ہو علاوہ اس کے میں نے اپنے بھائی یہ گمشدہ اونٹوں کو تلاش کیا فلم اغفل تو میں ان سے غافل نہیں ہوا یا فلم اغفل میں نے ان کو چھوڑا نہیں یعنی ان کی تلاش کو چھوڑا نہیں فلم اغفل پس میں ان کو چھوڑا نہیں ترک نہیں کیا کہ میں ان سے غافل ہو جاؤں وقرب تُ بالقرب وجد دی کئننی مطایق مرل نقیست اشہدی وقرب تُ بالقرب وجد دی کئننی مطایق مرل نقیست اشہدی قرب یقرب تقریب کا معنی ہے قریب کرنا قریب کرنا بالقرب قرب کہتے ہیں قرابت اور رشتے داری وجد دی کا یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے جد کہتے ہیں نصیب کو قسمت کو اور یہ وہ قسم کے لئے ہے اسی لئے جر دے رہا ہے وجد دی قسم ہے تیرے نصیب کی مطایق مرل نقیست اشہدی مطایق اصل میں تھا یکن کان یکون اور احالت جزمی میں اس کے نون کو بھی باز اوقات حضب کر لیا جاتا تقریب کے لئے نقیصہ نقیصہ کہتے ہیں بڑا ہی مشکل کام جس میں پوری طاقت لگے اور انسان مشکل میں پھانس جائے کوئی ایسا کام جس میں انسان کو پوری طاقت لگانی پڑے پورا زور لگانا پڑے اور وہ مشکل میں پھانس جائے تکلیف میں واقع ہو جائے اس کو کہتے ہیں نقیصہ شہیدہ یشہدو کے معنی حاضر ہونا شاعر کہتا ہے وَقَرَّبْتُ بِالْقُرْبَ وَجَدِّكَ إِنَّنِ مَتَايَكُمْ رُلِّ النَّقِيصَتِ اَشْهَدِ وَقَرَّبْتُ اور میں نے قریب کیا اے نفسی کس کو اپنے آپ میں نے اپنے آپ کو قریب کیا بِالْقُرْبَ یہ بات سببیہ ہے اے بِسَبَ بِالْقَرَابَتِ قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو اپنے چچا ذات بھائی کے قریب کیا کس وجہ سے یعنی میں اس کے پاس گیا تھا میں نے اسے مدد مانگی تھی اور اس کے سامنے میں نے زد کی تھی جیسے کسی سے تعلق ہوتا ہے محبت ہوتی ہے رشتہ داری ہوتی ہے تو انسان جو ہے محبت میں آ کر کچھ مچلتا ہے کوئی زد کرتا ہے کسی بات پر زور دیتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ مراد ہے کہ قربت بالقربہ میں چچا کے بیٹے کے سامنے میں کچھ مچلہ تھا کچھ زد کی تھی قرابت کی وجہ سے میں نے کی تھی رشتہ داری کی وجہ سے کی تھی بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے وَقَرَّبْتُ نَفْسِ بِالْقُرْبَ میں نے اپنی ذات کو قریب کیا تھا قرابت کی وجہ سے یعنی میں نے زد وغیرہ کی تھی زور لگایا تھا رشتہ داری کی وجہ سے وَجَدِّكَ وَجَدِّكَ تُو نے تو اس وقت میری مدد نہیں کی لیکن وَجَدِّكَ تیرے نصیب کی قسم اِنَّنِي مَتَا کہ میں جو ہوں مَتَا يَقُمْرُون جد بھی کوئی بات ایسی ہوگی کوئی معاملہ ایسا ہوگا لِنَّكِي سَتِ جس میں انسان کا پورا زور لگ جائے جس میں انسان مشکل اور تکلیف میں پھانس جائے نہ وہ کام ہوتا ہے اور نہ اس سے جان چھوٹتی ہے مسئیبت میں پھانس جاتا ہے پورا زور لگا رہا ہے پوری کوشش کر رہا ہے لیکن وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو اس طرح کا جو معاملہ اس کو کہتے ہیں نَكِي سَتِ مَتَا يَقُمْرُون لِنَّكِي سَتِ جد بھی کوئی ایسا مشکل کام آن پڑے گا جس میں پورا زور لگ رہا ہو اشہدی تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا اے میری چچا کے بیٹے تُو نے تو میری مدد نہیں کی مشکل کے وقت لیکن میں تیری نصیب کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب بھی تجھ پر کوئی مشکل وقت آیا تو کسی سخت معاملے کے اندر پھانس گیا تو اس وقت میں حاضر ہوں گا اور میں ضرور تیری مدد کروں گا میں تجھے اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا مانا سمجھ میں آگئے اور میں نے قریب کی اپنی ذات کو قرابت کی وجہ سے اور تیرے نصیب کی قسم کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا جو تکلیف اور مشکل کا باعث ہوا اشہدی تو میں حاضر ہوں گا میں اس وقت ضرور ہوں گا وَإِنْ اُدْعَلِلْ جُلَّا أَكُمْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَعُ بِالْجَهْدِ اَجْهَدِهِ دعا یدعو کے معنی ہے پکارنا بلانا جلہ جلہ کہتے ہیں کسی بڑے معاملے کو بڑی مصیبت کو کہتے ہیں جلہ یہ مؤنس ہے اجل کی اجل اَكُمْ مِنْ حُمَاتِهَا حَمَا يَحْمِی کا معنی حفاظت کرنا اسی سے اس میں فائل ہے حَمِی حَمَا يَحْمِي خَمِيًا فَهُوَا خَامِ اور خامی کی جمع ہے حُمَات خامی کہتے ہیں حفاظت کرنے والا اور یہ ہاں ضمی راجے ہے جلہ کو وہ بڑی مصیبت وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَعُ بِالْجَهْدِ جَهَدَا يَجْهَدُ کا معنی ہے کوشش کرنا کوشش کرنا وَإِنْ أُدْعَ لِلْجُلَّ اور اگر مجھ کو بلایا گیا کسی بڑی مصیبت کے لئے اَكُمْ مِنْ حُمَاتِهَا تو میں اس کے محافظوں میں سے ہوں گا یعنی میں اس مصیبت سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں گا مانا سمجھ میں آرہا ہے وَإِنْ أُدْعَ لِلْجُلَّ اے میرے چچا کے بیٹے تو نے تو میری مدد نہیں کی لیکن وَإِنْ أُدْعَ لِلْجُلَّ اگر مجھے کسی بڑی مصیبت کے لئے پکارا گیا یعنی تم نے پکارا اَكُمْ مِنْ حُمَّاتِهَا تو میں اس مصیبت میں تمہارا محافظ ہوں گا مانا سمجھ میں آرہا ہے تو میں اس کے محافظ یعنی اس سے تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں گا اس کے مقابلے میں تمہارے دفاع کرنے والا ہوں گا وَإِنْ يَتِكَلْ أَعْدَعُ بِلْجَهْدِ اور اگر تمہارے دشمن تمہارے پاس آئے بِلْجَهْدِ کوشش دے کوشش کر کے اگر تمہارے دشمن تمہارے پاس آئے اَجْحَدِ تو میں بھی کیا کروں گا کوشش کروں گا یعنی میں بھی تمہارے ساتھ مل کر ان کو دفع کرنے کی ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اور ان کا مقابلہ کروں گا مانا سمجھ میں آگیا تو بِلْجَهْدِ متعلق ہے یعنی یعنی اگر آئے تمہارے پاس دشمن بِلْجَهْدِ کس طرح سے کوشش کر کے جبکہ بعضوں نے کہا بعض شارعین فرماتے ہیں کہ بِلْجَهْد اس میں یہ بات جارہ زائدہ ہے یہ زائد ہے اور الْجَهْد یہ مفعولِ متلق ہے اَجْحَد کے لئے ذَرَبْتُ ذَرْبَن یہ ذَرْبَن کیا ہے مفعولِ متلق یہاں پر بھی اسی طرح ہے اَجْحَد اَجْحَدِ الْجَهْدَ اَجْحَدِ جَهْدَ یہ مفعولِ متلق ہے پھر اس کو کیا کر دیا فیل پر مقدم کر دیا اور اس پر بات جارہ زائدہ داخل کر دی تو یہ ہے دراصل کیا مفعولِ متلق تو یعنی میں کوشش کروں گا بات سمجھ میں آگئے اور مفعولِ متلق کا پھر ترجمہ نہیں کیا جاتا بھئی ذَرَبْتُ ذَرْبَن کیا مانا میں نے مارا ذَرْبَن کا الگ ترجمہ نہیں کریں میں نے مارا مارنا نہیں یوں نہیں ذَرَبْتُ ذَرْبَن میں نے مارا تو یہاں بھی اسی طرح ہے وَإِنْ أُدْعَ لِلْجُلَّا أَكُمْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَعُ بِالْجَهْدِ اَجْهَدِ اور اگر مجھے کسی بڑی مصیبت کے لیے پکارا گیا تو میں اس کے دفاع کرنے والوں میں سے ہوں گا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَعُ بِالْجَهْدِ اور اگر تمہارے پاس دشمن آئے تو میں بھی کوشش کروں گا یعنی ان کا مقابلہ کروں گا آگے کہتا ہے وَإِنْ يَقْذِفُ بِالْقَدْعِ عِرْزَكَ أَتِّهِمْ بِقَأْتِ خِيَاضِ الْمَوْتِ قَبْلَ تَحَدُّ دِ قَضَفَ يَقْذِفُ کے معنی پھینکنا پھینکنا عربی میں کہتے ہیں قَضَفْتُهُ بِالْحَجَر میں نے اس کی طرف پتھر پھینکا میں نے اس کو پتھر مارا تو قَضَفَ يَقْذِفُ استعمال ہوتا ہے اور بِالْقَضَعِ قَضَعُن کہتے ہیں گالی کو بھئی بِہُودَ بَاد فُحَشْ بَاد بُری بَاد اس کو قَضَعُن کہتے ہیں عِرْزَكَ عِرْزُن یہ عِزَت اور آبرو کو کہتے ہیں عِزَت اور آبرو اسی طرح یہ جان اور نفس کو بھی کہتے ہیں عَسْقِهِمْ عَسْقَ عَسْقَ یُسْقِ کا معنی ہے سیراب کرنا پانی پلانا بِقَعْسِ حِيَابِ الْمَوْتِ قَعْسُن شراب کا جان یا مشروب کا جان جب وہ بھرا ہوا ہو بھئی حِيَابِ الْمَوْتِ حِيَاب جمع ہے حوض کی حوض کی حوض پانی کا تلاب بھئی پانی کا تلاب قَبْلَتْ تَحَدُد تَحَدُد کا معنی ہے دھمکی دینا دھمکانا کسی کو تو طرفہ کہتا ہے وَإِنْ يَقْزِفُ بِالْقَصْعِ عِرْزَكَ اَسْقِهِمْ بِقَعْسِ حِيَابِ الْمَوْتِ قَبْلَتْ تَحَدُدِ پیچھے ذکر آیا تھا کہ اگر تیرے دشمن تب سے پہنچے تو میں ان کا مقابلہ کروں گا آگے کہتا ہے وَإِنْ يَقْزِفُ بِالْقَصْعِ عِرْزَكَ اور اگر انہوں نے بےہودہ کلام پھینکا عِرْزَكَ تیری عزت پر تیری عبرو پر یعنی تیری عزت اور عبرو کے بارے میں انہوں نے بےہودہ کلام کرنے کی کوشش کی اور فحش کلام اور گالیاں دینے کی کوشش کی تو اَسْقِهِمْ بِقَعْسِحِيَازِ الْمَوْتِ تو میں ان کو پلاؤں گا بِقَعْسِحِيَازِ الْمَوْتِ یہ بِقَعْس میں باجارہ زائدہ ہے اصل میں یہ کعس مفعول ہے اَسْقِهِمْ کے لئے میں ان کو پلاؤں گا کیا پلاؤں گا قَعْسَحْيَازِ الْمَوْتِ موت کے خوزوں کا پیالہ موت کے تالاب کا پیالہ میں ان کو پلاؤں گا قَبْلَتَّحَدُّ دِی دھمکی دینے سے پہلے سوجہ ہے دھمکی دینے سے پہلے ہی میں ان کو موت کے خوز کا پیالہ پلا دوں گا شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر دشمنوں نے دشمن ہے میرے چچا ذات بھائی تو انہیں تو میری مدد نہیں کی لیکن میں ہر مقام پر تیری مدد کے لئے موجود ہوں گا اور تیری مدد و نصرت کروں گا حتیٰ کہ اگر دشمنوں نے تیری نصبی شرافت اور تیری عزت و آگروں میں انہوں نے بےہودہ گوئی کی تو میں ان کو موت کے خوز کا پیالہ پلا دوں گا دھمکی دینے سے پہلے ہی یعنی میرے دھمکی دینے سے پہلے کہ میں ان کو پہلے دھمکیاں دینا شروع کر دوں اور دھمکیوں میں وقت ضائع کرتا رہوں نہیں نہیں میں دھمکی دینے میں وقت ضائع نہیں کروں گا دھمکیاں دینے سے پہلے ہی میں ان کو کیا کر دوں گا موت کے خوز کا پیالہ پلا دوں گا یعنی انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا ان کو قتل کر دوں گا معنیٰ سمجھ میں آیا ہاں تو تحدد سے مراد یہ شاعر کی اپنی دھمکیاں ہیں دشمن کی دھمکیاں نہیں کہ دشمن دھمکائے گا میں خود ہوں دھمکانے سے پہلے ہی دھمکانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا دھمکانے میں مشغول نہیں ہوں گا بلکہ فوراں ہی کیا کر دوں گا ان پر ٹوٹ پڑوں گا ان کو قتل کر دوں گا مرہ سمجھ میں آگیا وَإِن يَقْذِفُوا بِالْقَضَعِ عِرْزَكَ أَسْقِهِمْ بِكَأْسِحِيَا وِالْمَوْتِ قَبْلَ تَحَدُدِي اور اگر ان دشمنوں نے پھینکا فحش اور بےہودہ کلام کو تیری عزت اور آبرو کے بارے میں یعنی تیری عزت اور آبرو کے بارے میں انہوں نے بےہودہ کلام کیا تو اَسْقِهِمْ بِكَأْسِحِيَازِ الْمَوْتِ تو میں ان کو پلا دوں گا موت کے خوض کا پیالہ قبلت تحددی دھمکی دینے سے پہلے ہی بِلَا حَدَثٍ اَحْدَثُّهُ وَكَمُحْدَثٍ ہِ جَائِ وَقَذْفِ بِشَكَاتِ وَمُطْرَدِي بِلَا حَدَثٍ حدث کہتے ہیں واقعہ اور بات کوئی واقعہ ہو کوئی بات ہو اس کو حدث کہتے ہیں اور یہاں یہ ناگوار بات ناگوار واقعے کے معنی میں ہے ناپسندیدہ بات کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ویسے تو حدث کس کو کہتے ہیں کوئی بھی واقعہ ہو کوئی بھی بات ہو نئی چیز ہو نئی بات ہو اس کو حدث کہتے ہیں لیکن یہاں ہے ناگوار بی ناپسندیدہ اَحْدَثُّهُ اَحْدَثَ يُحْدِثُ کا معنی ہے ایجاد کرنا وجود دینا سبب بننا وَكَمُحْدَثٍ یاد رکھئے یہاں دو روایتیں ہیں اس شیر میں بعض روایات میں مُحْدَثُ دال کے فتحہ کے ساتھ آیا ہے اور بعض روایات میں مُحْدِثُ دال کے کسرہ کے ساتھ آیا ہے اگر یہ مُحْدِث ہو دال کے کسرہ کے ساتھ تو یہ اس میں فاعل ہے اَحْدَثَ يُحْدِثُ اَحْدَثَ يُحْدِثُ میں نے ابھی معنی بطیا اَحْدَثَ الشَّيْعَةُ کیا معنی؟ کسی نئی چیز کو وجود دینا کوئی نئی چیز کی ایجاد کرنا کسی نئی چیز کا سبب بننا کسی واقعی کا سبب بننا تو اسی سے اس میں فاعل ہے اَحْدَثَ يُحْدِثُ اَحْدَثَاً فَهُوَا مُحْدِثُ وہ جو نئی بات کو وجود دینے والا ہے وہ نئی بات کا سبب بننے والا ہے اور نئی بات سے کیا مراد ہے یہاں ناغوار بات وہ جو مراد کیا ہے وہ جو نئی ناغوار نا پسندیدہ بات ہو اس کو وجود دینے والا یہاں مراد ہے جب یہ مُحْدِثُ ہو اور اگر یہ مُحْدَثُ ہو دال کے پتھا کے ساتھ تو پھر پھر یہ کیا ہوگا تو پھر یہ اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول ہو تو مُحْدَث کا معنی ہے نئی بات بات کرنے والا نئی بات کو وجود دینے والا ہوا مُحْدِث اور جس بات کو وجود دیا وہ کیا ہے مُحْدَث ہے بھئی نئی بات لیکن میں نے بتایا یہاں ناغوار بات ناغوار واقع کے معنی میں ہے عام نئی بیٹھ تو یہ لحظ عام ہے چاہے بات ناغوار ہو یا نہ ہو سب کو شامل ہے لیکن یہاں کیا مراد ہے ناغوار بات ناغوار واقعات مُحْدَثِ کیا ہے مصدر ہے بمانے اخداث کے تو محدث بمانے اخداث کے ہوگا محدث بمانے اخداث کے ہوگا تو یہ مصدر میمی ہے بھئی مصدر میمی یہ سلاتی مزید خیم میں جو اس میں مفعول کا وزن آتا ہے اس میں مفعول کا وزن اسی وزن پر ذرف بھی آتا ہے اور اسی وزن پر ان افعال کے عموماً مصادر بھی آتے ہیں جس کو مصادر میمی کہتے ہیں بھئی دیکھائے مکرم اس میں مفعول کا بھی یہ وزن ذرف کا بھی یہی وزن اور باوقات اسی وزن پر مصدر بھی آتے ہیں اس کو مصدر میمی کہتے ہیں ہجائی ہجا کہتے ہیں مضمت کرنا کسی کی عیب گیری کرنا عیب بیان کرنا ہجو بیان کرنا کسی کی برائی بیان کرنا تو ہجا اور ہجو کا ایک معنی اور ہجائی یہ یا ضمیر متقلم کی ہے مضافن مضافن علیہ ہے ہجائی میری مضمت کرنا میری ہجو بیان کرنا وَقَذْفِ بِشَّكَاتِ قَذْف ابھی گزرا بھئی قَذْفَ يَقْذِفُ کا معنی ہے پھینکنا قَذْفِ میرا پھینکنے یعنی مجھ پر پھینکنا یہ مفعول کی طرف اضافت ہو رہی ہے جیسے ہجائی میں بھی مفعول کی طرف ہجائی کیا معنی؟ میری ہجو کرنا یعنی کوئی دوسرا کیا کرے میری ہجو کرے تو یہ مفعول کی طرف اضافت ہے وَقَذْفِ کوئی دوسرا کیا کرے میرے پر پھینکے بِشَّكَاتِ شکاعت بمانے شکایت کے ہے شکاعت اور شکایت کا ایک معنی ہے یعنی مجھ پر شکایت پھینکے یعنی میرے بارے میں شکایتیں کرے میرے بارے میں وَمُطْرَدِ اَطْرَدَ اَطْرَدُ اِطْرَاد کا معنی ہے دور کرنا جلاوطن کرنا نکالنا دھتکارنا نظرانداز کرنا تو مُطْرَدِ یہ مُطْرَد یہاں یہ بھی مصدر ہے بھئی مصدر ہے اَطْرَادِ مُجھے دھتکارنا مُجھے نظرانداز کرنا کہ کوئی شخص مجھے کیا کرے نظرانداز کرے تو یہ اضافت مفعول کی طرف ہے تو ہجائی قَذْفِ مُطْرَدِ ان سب میں مصدر کی اضافت ہو رہی ہے یا متقلم کی طرف اور یہ یا کیا ہے مفعول ہے شاعر کہتا ہے بِلَا حَدَثٍ أَحْدَثُّهُ وَكَمُ حَدَثٍ هِجَائِ وَقَدْفِ بِشَكَاتِ وَمُطْرَدِي یہ شعر ذرا مشکل ہے توجہ سے سمجھ لیں شاعر کہتا ہے بِلَا حَدَثٍ أَحْدَثُّهُ حَدَثْ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد احدثا فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ موصول سے پہلے کیا لے آتے ہیں ایسا یا ایسی کلپ شاعر کہتا ہے کہ میرے چچازار بھائی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا بِلَا حَدَثٍ أَحْدَثُّهُ بغیر کسی ایسی ناگوار بات کے جو میں نے کی ہو بغیر کسی ایسی ناگوار بات کے جو میں نے کی ہو یعنی میں نے تو کوئیی ایسا ناپسندیدہ کام نہیں کیا جس پر اس نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا ہو بِلَا حَدَثِن أَحْدَثُّهُ تو یہاں فیل محضوف نکال لیں گے عاملنی اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا یہ ولد بلا حدث احدثتوہو بغیر کسی ایسے نئے ناگوار کام کے احدثتوہو جو میں نے کیا ہو مانا سمجھ میں آگیا وَكَمُحْدَثِنْ هِجَائِ اس کو اچھی طرح سمجھ میں بڑھ یہاں دو ترقیبیں ہو سکتی ہیں دو ترقیبیں ایک یہ کہ پہلے اس کو پڑھیں مُحْدِث کَمُحْدِثِنْ اس صورت میں یہ کَمُحْدِثِنْ ہے خبر اور اس کے لئے مبتدہ محضوف نکال لوں وَهُوَا کَمُحْدِثِنْ وَهُوَا اور وہ میرا چچا کا بیٹا کَمُحْدِثِنْ اَيْكَرَجُلِنْ مُحْدِثِنْ اس آدمی کی طرح ہے جو ایک ناگوار بات کو وجود دے رہا ہو ترقیب سمجھ میں آرہی ہے ہُوَا کَمُحْدِثِنْ اَيْكَرَجُلِنْ مُحْدِثِنْ وہ میرا چچا کا بیٹا کَرَجُلِنْ مُحْدِثِنْ اس شخص کی طرح ہے اس شخص کی طرح ہے مُحْدِثِنْ جو وجود دے رہا ہے جو سبب بن رہا ہے کس چیز کا ہجائی آگے مفہول آیا وَقَذْفِ بِشِكَاتِ یہ بھی اسی پر عطف ہے یہ بھی مفہول ہے وَمُتْرَدِ یہ بھی اسی پر عطف یہ مفہول ہے کہ میرا چچا کا بیٹا اس شخص کی طرح ہے جو وجود دینے والا ہے میری ہجو کو میری مضمت کو یعنی میری مضمت کرنے والا ہے وَقَذْفِ بِشِكَاتِ اور میری شکایت مجھ پر ٹھینکنے والا ہے یعنی میری شکایتیں کرنے والا ہے وَمُتْرَدِ اور مجھے دھُتکارنے والا یعنی نظرانداز کرنے والا ہے وہ مجھے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے قَذْفِ بِشِكَاتِ اس کا عطف کس پر ہے ہجائی پر اور اسی طرح مُتْرَدِ کا عطف بھی کس پر ہے ہجائی پر اور ہجائی کیا بن رہا ہے مفہول ہوا کا رجل محدث میرا چچا کا بیٹا اس شخص کی طرح ہے جو وجود دینے والا ہے کس چیز کو ہجائی میری مضمت کو وَقَذْفِ بِشَكَاتِ اور میری جو شکایتیں لگانے کو وَمُتْرَدِ اور مجھے نظرانداز کرنے کو ان چیزوں کا وہ سبب بن رہا ہے ان چیزوں کو وہ وجود دے رہا ہے ترکیب سمجھ میں آگئے دوسرا پہلی ترکیب کیا تھی مُبْتَدَا کیا نکالا ہوا اسی ترکیب میں ہوا کے بجائے آنا نکال لیں آنا کا مُحدثِن ہی جائی وَقَذْفِ بِشَكَاتِ وَمُتْرَدِ اور میں ترکیب وہی ہے مُبْتَدَا ہوا کے بجائے کیا نکال لوں آنا میں جو ہوں کَرْرَجُلٍ مُحدثٍ اس شخص کی طرح ہوں جو وجود دینے والا ہے ہجائی میری مضمت یعنی اپنی مضمت میں اس توجہ ہے میں آنا میں اس شخص کی طرح ہوں جو وجود دیتا ہے ہجائی کس چیز کو وجود دیتا ہے میری مضمت یعنی اپنی مضمت میں اس شخص کی طرح ہوں جو اپنی ہی مضمت کو وجود دے رہے ہیں اپنی ہی مضمت کر رہے ہیں سبح جو ہے جو اپنی ہی مضمت کر رہے ہیں وَقَذْفِ بِشَكَاتِ اور جو اپنی ہی شکایتیں لگا رہا ہے وَمُتْرَدِ اور جو خود ہی اپنے آپ کو دھدکار رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آرہی بھئی یہ کیا معنی کہ میں اس شخص کی طرح ہوں جو اپنے آپ کو دھدکار رہے اپنی ہجو خود بیان کر رہے شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے چچہزاد بھائی نے مجھے یہ سمجھ لیا کیا سمجھ لیا ہے میرے چچہزاد بھائی شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی حجو کر رہا ہوں میں اس کو نظرانداد کر رہا ہوں میں اس کے بارے میں شکایتیں لوگوں میں لگا رہا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے کوئی غیر آدمی نہیں ہے میرا اپنا ہے تو چچا کے بیٹے کی اور کسی اپنے کی ہجو بیان کرنا اس کی شکایت کرنا اس کو دھتکارنا یہ گویا اپنے آپ کو دھتکارنا ہے اپنی مضمت کرنا ہے اپنی شکایت کرنا ہے بات سمجھ میں آگئے تو میرے چچا کا یہ خیال ہے کہ میں اس کے بارے میں ہجو کرتا ہوں یا اس کی مضمت کرتا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے اگر میں ایسا کرنے والا ہوں تو گویا میں تو اپنی ہی کیا کر رہا ہوں مضمت کر رہا ہوں اپنی ہجو کر رہا ہوں اپنی ہی شکایتیں لگا رہا ہوں اپنے آپ کوئی نظر انداز کر رہا ہوں اگر میں چچا کے بیٹے کی ہجو کرتا ہوں تو یہ اسی طرح کہ میں اپنی ہجو کر رہا ہوں بات سمجھ میں آگئے تو شاید کہنا یہ چاہتا ہے میرے چچا کا بیٹا مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ہجو کر رہا ہوں میں اپنی شکایتیں لگا رہا ہوں میں اپنے ہی آپ کو نظر انداز کر رہا ہوں بھتکار رہا ہوں میرے چچا کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کیوں یہ سمجھتا ہے یعنی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں یعنی چچا کا بیٹا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہجو وغیرہ کر رہا ہوں لیکن اس کو پتا نہیں کہ اس کی ہجو کر رہا ہوں اصلا یہ کس کی ہجب ہے میری اپنی ہجب ہے کیوں میرا اپنا ہے بات سمجھ میں آگے تو یہ معنی ہے اور اس نے مجھے یوں گمان کر لیا کہ گویا میں اس شخص کی طرح ہوں جو وجود دینے والا ہے جو وجود دینے والا ہے اپنی ہجو کے ناگوار کام کو اور اپنی شکایتیں کرنے کو اور اپنے آپ کو دھدکارنے اور نظرانداز کرنے کو وجود دینے والا شخص ہوں اس کا یہ گمان ہے اس نے مجھے اس درجے میں اتار دیا ہے اس نے مجھے یوں سمجھا ہے مانا سب کو سمجھ میں آگیا یہ تو ایک ہی ترکیب تھی کہ مبتدہ محضوف نکالیں اور کمحدیسین کو اس کی خبر بنائیں اور ہجائی وغیرہ کو اس کے لئے مفعول بنائیں دوسری ترکیب یہ ہے دوسری ترکیب میں کمحدیسین دال پر فتحہ پڑیں دال پر فتحہ اور اس صورت میں یہ خبر مقدم ہے کمحدیسین اور ہجائی یہ مبتدہ مؤخر ہے ہجائی مبتدہ مؤخر ہے تو غیرہ عبارت یوں ہے ہجائی میری ہجو بیان کرنا کمحدسین کمحدسین کس کی طرح ہے اس صورت میں محدس اس میں مفعول بھی بنا سکتے ہیں اور مصدر بھی بنا سکتے ہیں تو ہجائی کمحدسین میری مضمت کرنا وہ جو میرا چچا کا بیٹا میری کیا کرتا ہے مضمت کرتا ہے کمحدسین ایک امر محدسین کس کی طرح ہے ایک نئے ناغوار کام کی طرح ہے نئے کلس نکال دو کس کی طرح ہے ایک ناغوار کام جیسا کام ہے ہجائی اس کا میری بھی جو کرنا میری مضمت کرنا وقصیب شکاعتی اور اس کا میری شکایت کرنا ومطرتی اور اس کا مجھے نظرانداز کرنا کمحدسین اے کامر محدسین کس کی طرح ہے ایک نئے ناغوار کام کی طرح ہے یہ یوں کو ایک ناغوار بات کی طرح ہے ایک ناغوار واقع جیسا ہے تو اس صورت میں محدس اس میں مفعول ہوا اور یا اس کو اس کو مصدر بنا لیں کہ احداثین کس کی طرح ہے ایک نئے کام کو وجود دینے کی طرح ہے کہ احداثین کس کی طرح ہے ایک ناغوار کام کو وجود دینے کی طرح ہے یعنی ایک ناغوار کام کو وہ کیا کر رہا ہے وجود دینے ایک ناغوار کام کر رہا ہے مرادی مانعی ہے وہ ایک ناغوار کام کر رہا ہے ہجائی کا محدثن اے ہجائی کا احداثن کس کی طرح ہے اس کا میری ہجو کرنا کس کی طرح ہے ناغوار کام کرنے کی طرح ہے کہ وہ ایک ناغوار کام کر رہا ہے ترکیب سمجھ میں آگئی ترجمہ سمجھ میں آیا اب دیکھئے بھئی بلا حدث احدثتو وکم محدثن ہجائی وقذفی بشکات ومطردی کہ میرے چچا کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا بغیر کسی ایسے ناغوار کام جو میں نے کیا ہو وقم محدثن ہجائی اے ہوا کا وہ اس شخص کی طرح ہے جو میری ہجو کو اور میری شکایت کرنے کو اور مجھے نظرانداز کرنے جیسے ناغوار کام کرنے والے آدمی کی طرح ہے وہ یا میں آنا کا محدثن اور میں جو ہوں مجھے اس نے اس شخص کے درجے میں کر دیا ہے کہ جو اپنی ہی ہجو کرنے والا ہے اپنی ہی شکایت کرنے والا ہے اور اپنے آپ ہی کو نظرانداز کرنے والا ہے اگر اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ کرتا ہوں تو دراصل گویا اس کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے بارے میں یہ کر رہا ہوں بھئی مانا سمجھ میں آیا جو اس کا یہ خیال ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ چیزیں کر رہا ہوں تو بلفاز دیگر گویا میں اپنے بارے میں یہ چیزیں خود کرنے والا ہوں اپنی ہجو کر رہا ہوں اپنی شکایت کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو نظرانداز کر رہا ہوں اس میں مفہول بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفہول ہو تو ابھی بتایا محدث کسے کہتے ہیں نئی بات جو کی ہو کسی نے جو کرنے والا ہے وہ ہے محدث اور جو نئی بات کی جو ناغوار واقعہ جو ناغوار کام اس نے کیا وہ کیا ہے محدث اور نیس یہ میں نے بتلایا کہ یہ مستر بھی ہے بھئی تو محدث مستر بھی ہے تو ہجائی کا امر محدث اور اس کے میری ہجو کرنا وہ ایک نئی ناغوار کام کی طرح ہے نئی کلنس بلکہ نکال دیں اس کا میری ہجو کرنا میری شکایت کرنا اور مجھے نظرانداز کرنا ایک ناغوار کام جیسا کام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہیں یا محدث کو احداث کے معنی میں لے لیں ترجمہ پھر بھی اسی طرح ہوگا کہ اس کا میری ہجو کرنا میری شکایت کرنا اور مجھے نظرانداز کرنا کم احداث کس کی طرح ہے ایک ناغوار کام کرنے کی طرح ہے مانا سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی بس سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہ شیئر ذرا مشکل تھا تو اس کی میں نے خود در شریک کر دی اچھی طرح حال ہو گیا نعم نعم